موسیقی 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 کے بعد آج اوپریشن کیا گیا تجاوزات کے خلاف لاہور پورے کا پورا یہاں تجاوزات کا قبضہ ہے چل کے آپ کو ہار روڈ تک لے کے جائیں گے ریگل چوک تک لے کے جائیں گے کوئی تبدیلی نہیں آئی کسی بھی طرح کی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو میر صاحب کی ٹیم نے ہوا میں اڑا دیا اور پورے کے پورے لاہور کو معمو بنا دیا ہے یہ جو یہاں آپ کو بار لگی نظر آتی ہے کیا یہ تجاوزات نہیں ہیں آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں گاڑیاں اور اس کی وجہ سے دیکھیں کتنے فٹ جگہ بچتی ہے عوام کے لیے یہ مین علاقہ سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال اور ہار روڈ پر گرینڈ اوپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور لاہور ٹی وی کا پروگرام تماشا کا مشن خوبصورت لاہور جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کی جاریب گامزن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری بولز بورز کے ساتھ بھری ہوئی ہیں یہ سارے کا سارا بلوکیج آپ کو نظر آئے گی میں پانچ میرے دیتا ہوں یہ آپ موٹسیکلیں جا شر موگ کریں سپیکر بلائیں اپنا سپیکر مگوائیں سپیکر اس کو جلدی شر موگ کریں آپ بکرنا آپ لوگ اٹھاؤ بھی ان کو ٹرکوں میرا اکلم موٹسیکلوں کو یہ آپ کو ترپالیں اترتی ہوئی دکھائی درہے ہیں کو کرنے جاتا ہے لاہور نیوز کو بہت اچھا کام کر رہے ہیں عوام کے لیے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ عباز خان اور ہار اور اس وقت ہم کڑے ہیں اور محترم جسٹس علی اکبر قریشی صاحب کے احکامات تھے کہ ریوائیو کیا جائے لاہور کی خوبصورتی کو اور اس کے لیے یہاں سٹارٹ میں آپ نے دیکھا کہ رمضان مبارک میں کچھ آپریشن بھی کیے گئے ایک دو شیلٹر جو ہیں وہ گرائے گئے اور آپریشن اپنی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے یہاں اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں بہت بہت بڑے وسیع و عریض بورڈز لگے ہوئے تھے ایڈوٹیزمنٹ کے لیے اور ان بورڈز کو اتار دیا گیا ہے لیکن ابھی بہت سارے بورڈز جو ہیں ان کو اتارنا باقی ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹی بلکل بارکس ہے گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ابھی تک یہاں تجاوزات کا گڑھ ہے اور ہار روڈ جو ہے وہ مسائلستان بنا ہوا ہے اور یہاں آپ نے ایک بینر ضرور دیکھا ہوگا وہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی تصویر کے ساتھ شام عمود قریشی صاحب اور عبدالعلم خان صاحب سینئر وزیر کے طور پہ اور یہ ساری ان کی رولنگ ایڈ جو ہے وہ آپ کو بینر پہ ضرور نظر آئے گی لیکن گراؤنڈ ریالٹی پر مسائلستان کی انتہا ہے رتی برابر اس پہ فرق نہیں پڑا اور یہاں تجاوزات کی مد میں لوگوں کا قبضہ جاری ہو ساری ہے باہر کاؤنٹرز نکلے ہوئے ہیں دکانے باہر ہیں اور سب سے بڑھ کر جو چیز خوبصورتی کو ڈیمیز کرتی ہے وہ یہاں پارکنگ کمپنی کے مسائل ہیں اور پارکنگ کمپنی کے مسائل بھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں وہ نیپ زیادہ بھی ہیں کمپنیوں کے سکینڈلز ویسے نیپ میں چلے گئے ہیں اور ان پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور دوسری طرف سے وہ معاملہ ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے لیکن یہاں آپ کو سارے کا سارا ہار روڈ جو ہے وہ مسائلستان بنا ہوا دکھائی دے گا کس طریقے سے یہ آپ کو دکھاتے ہیں ایسی سٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ادھر جو دیگر انتظامیہ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لبا صاحب موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے سلام علیکم جی کیسے آپ خیریت سے ہیں لبا صاحب آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے مزاج بھی ٹھیک ہے روزے روزے گزر گئے پھر چھوٹی عید گزر گئی پھر بڑی عید گزر گئی پھر نئے وزیراعظم بن گئے لیکن آپ کے علاقہ نہ ٹھیک ہوئے اللہ بہتر کرے گا بائی جان آیا ہوئے ہیں ایسی صاحب نے بڑی رکاست ہماری معنی ہے کام بھی کیا کام بھی کیا ایسی صاحب کے کہنے پر ہم نے چھوٹے بورٹ سارے اتار دیئے تھے بڑے بورٹ تھے وہ ہمارے بات میں نہیں آئے سمجھ میں نہیں آئے ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے جو کار رہے تھے جنہوں نے لگوائے ہوئے تھے جیسے جیسے ایسی صاحب نے کہا ہم نے وہ کام کار دیا اچھا ایسی صاحب صاحب ہمارے چاہتے ہیں ورک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ مسائلستان بنا ہوا ہے اور نیچے تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے یہ کچھ مہینہ ایک پہلے جب آپریشن ہوا تو حلاد کچھ بہتر ہوئے تھے کوئی ایک آت پرسنٹ تو یہ تو حلاد اس سے بھی زیادہ بگڑ گئے ہیں اور کاؤنٹرز بھی اسی طرح باہر ہیں اور سب سے بڑھ کر جو پرابلم ہے وہ پارکنگ کے مسائل اور اس قدر یہ مسائل ہیں کہ یہاں آپ دیکھیں بڑی گاڑیاں بھی لگی ہیں یہاں تجویز دی گئی تھی کہ یہاں آپ وہ زنجیریک لگا دیں اور بڑی گاڑیاں لوگ باہر پار کر کے اندر جائیں شاپنگ کرنے کے لئے جیسے طریقہ کار چلتا ہے لیکن ویسا بھی نہ ہوا تو اب کیا آپ کا میکنیزم ہے کس طریقے سے اپنی رٹ جو ہے اسے آپ بحال کریں گے اور قبضہ کیسے چھڑوائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ نے ایک بات میں بہت سارے الزامات اور سوالات کٹھے کر دی سارے گھنٹے کا پروگرام ہے سفدر صاحب ساتھ ہے جی اور یہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو مسائل دکھاتے جائیں گے ورک صاحب سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے لبا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے بہتری آ سکتی ہے کس طرح سے یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو حالات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے نہیں جی ورک صاحب اس میں بات جو آپ ابھی کر رہے تھے کہ بہت زیادہ مسائلہ بھی اسی طرح ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ شبیر لبا صاحب بتا سکتے ہیں یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں تقریباً چار ہزار سے زیادہ شاپس ہیں یہاں پہ دس ہزار سے زیادہ شاپس ہیں اب میں بات کروں گا مطلب ساتھ اس کو سنتے جائے گا دس ہزار شاپس میں ایوریج آپ لگائے ہیں کہ دو ورکرز ہیں ایک شاپ پر اور ایک اس کا ورکر اگر بیس ہزار لوگ آتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی چیز پہ آتے ہیں ان لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں پارکنگ کرنی ہے آپ کو جو مسائلہ ستان آپ کہہ رہے ہیں یہ ہار روڈ بیس ہزار لوگوں کے بزنس کرنے کے ساتھ کسٹمرز کی آمد کے ساتھ اتنی کپیسٹی کے ساتھ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اگر یہ ٹریفک یہ سڑک چل رہی ہے آپ اس کو امپروبمنٹ نہیں سمجھتے اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو روزگار کمانے دیں اور بڑی اچھی بات ہے وہ دو دو موڈ سیکل پہ بھی اگر لوگ آتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے بیس ہزار موڈ سیکل اگر آپ بیس ہزار موڈ سیکل صرف شاپ کیپرز کی آتی ہے دس ہزار کی شاپز کے ساتھ تو ان کی یہاں پارکنگ ایریا اس فلڈ کی وجہ سے عوام کے جمعے کفیر کی وجہ سے جو آپ کا پورے کا پورا لوگ یہاں سے گزرنے کے لیے ابھی آدسہ ہو جائیں کیسے کروائیں گے یہاں سے کیسے ریسکیو کروائیں گے مجھے بتائیں دیفنیٹلی یہ جو پیڈیسٹرین گزر رہے ہیں جب کوئی ایسی چیز ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہارے کو پتہ چلتا ہے ریسکیو کیسے کرتے ہیں یہاں ہو سکتا ہے پاسیبل ہوتا ہے بھائی جی پرسو آگ لگی ہے دو منٹوں میں گئے ہیں سرور سینڈر ہماری پارٹس مارکٹ میں سولہ آلوڑ پہ دس منٹ نہیں لگے سارے مہک پہ ادھر پہنچ گیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بائیک ستھر ہی پھر کھڑی رہن دے بائیک تو تابی بنے گا جب پارکنگ پلادا گزاری سن لیں نہیں بھائی میرے بات سن لیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے بھائی میرے جتنی دن ریسکیو ہو گیا جتنی دن پارکنگ پلادا نہیں بنے ریسکیو ہو گیا بھائی میرے ریسکیو ہو گیا ہو گیا نا تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں پیک اپ کرتے ہیں کیمرو گھر جاتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ یہی کہہ رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ تو دیکھیں کیا ہیں ہمارے حالات دیکھیں دیئے آپ پارکنگ پلادا دیں مارکنگوں میں وہ پلادا ہونا چاہیے بھائی جان نے کہہ دیا کہ بیس ہزار موڈ سکل تو آنا ہی آنا ہے اور بھائی جان کہتے ہیں ریسکیو تو ہو جاتا ہے پھر مسئلہ کیا ہے آپ نے پہلے پروگرم کیا آسان کام کر لیتے ہیں آسان کام میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ ہارلوڑ کا مسئلہ کیا ہے ہارلوڑ پہ سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ پلادا دے گا کیسے بن سکتا ہے وہ تو میرے صاحب نے وعدہ کیا وہ نے وعدہ کیا تھا وہ نے دیا ادھر ایک حسن سینٹر بنا ہوا ہے آپ یہ لفظت صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں کہا دے ہم نے تو اتنے کروڑ پہ جو گورنمنٹ کا جو بلدیات کا جو چیئرمین ہے وہ میر صاحب آپ کے یہاں پہ کہتے ہیں کہ اٹھائیس کروڑ پہ ہم نے پے کر دیا ہے پاکی ہم نے اتنا پے کرنا ہے تو پھر وہ کہاں گیا وہ ان کا اگریمنٹ کہاں گیا وہ اٹھائیس کروڑ پہ ہمارے پرابلم کو کیوں نہیں سولو کیا جاتا کیوں نہیں پارکنگ پلادا دیا جاتا یہ بلکت صحیح کہہ رہے ہیں جو ذرا وہ تھوڑا سا جذباتی ہوتے ہیں جو پلادا بنے گورنمنٹ کی مرضی سے بغیر بنے یا آپ نہ سکتے ہیں گورنمنٹ کی مرضی سے جو پارکنگ ہے اس میں وہ کیوں نہیں ہمیں لے کر دی جاتی کیوں نہیں لے کر دی جاتی بتائیں جی یہ تو آپ آئے ہیں یہ تو آپ آ رہے ہیں یہ پوچھ تو سکتے ہیں لوگوں سے دفگا چلتا ہے وہ ایسی سیٹی ہے ایسی سیٹی ایٹنا بڑا نہیں ہوتا کسی کو پوچھنا سکے ہاں جی بتائیں سر ایسی بات کرتے ہیں اگر کسی پلادا میں یہ جو فرنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں جس کی یہ بات کر رہے ہیں ایک کا سینٹر کو ایسا ہے اگر اس کی پارکی میں کوئی جگہ ہے تو اس کو اوپن کر آ کر کم از کم ان کے جو بزنس کرنے والے لوگ آپ کی میرے صاحب سے کوئی میٹنگ ہوئی انہوں نے وعدہ وعد کیے تھے ادھر پارکنگ پلادا بننا تھا اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ سیالکوٹ کے تاجروں نے ان کو کئی دفعہ بتایا سیالکوٹ کے تاجروں نے ائرپورٹ خود بنا دیا تھا اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ ایک غریب کمیونٹی نہیں ہے ایک منٹ میں بات پارکنگ دو پارکنگ ہے انہوں نے مالکان نے قبضہ کیا یہ کیوں نہیں انتظامیاں اے سی صاحب کیوں نہیں اس کو اظہر کرا کے تو لوگوں کے لیے پارکنگ وہاں پہ شروع کراتے ہیں ان کا لقشہ حسن سینٹر کا صرف اس بنیاد پہ پاس ہوا تھا ہائی کورٹ پہ لگا ہوا ہے تو موٹر سیکلیں وہاں پہ لگیں گی بات آپ سمجھیں ہاں جی اس کا کیا جواب ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں اگر تو کسی کا ہے مطلب پارکنگ آپ نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہے اس کی بے شمار بہت سواری تفتر میں آئیں گے بیٹھیں گے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ سرے نہیں نہیں آپ ٹھیک کیا رہے آپ اس طرح نہ کریں کیوں شرمندہ کرتے ہیں اس طرح نہ کریں اگر مانا جا رہا ہے انتظامیاں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں دو پارکنگ بیسمنٹ ہیں پبلک پارکنگ ڈکلیئر اور آئندہ کے لیے میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ لاہور پورے میں کوئی بھی کمرشل پلازہ بننے سے پہلے انہیں کہیں جی آپ پارکنگ جو ہے موٹ گیج کرائیں الڈی اے یا جو بھی پاسنگ نقشہ پاس کرنے والی اتھاریٹی ہے ادرائیز اللہ ہی نہ کریں یہ بڑا اچھا ہے انتظامیاں آپ کیا کہتے ہیں آئیے پارکنگ کے پوائنٹ ہے اسے جو انہوں نے بات کیا ہے پلازے کے نیچے اگر کوئی پارکنگ ہے تو اس پلازے میں اگر کسی نہیں جانے تو اس گیٹ سینٹر ہونے ہیں یہاں کی پارکنگ کو ہم پوش کر کے کہ اس پلازے میں چلی جائے بلکہ یہ جو ابھی بات کر رہے تھے دکاندار یہی چاہتے ہیں دو پلازے کون کون سے ہیں جن پہ کبزہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اچھا سینٹر ہے جی اس میں دبل پارکنگ ہے ایک پہ محجد بنا دیئے ہیں بچانے کے لیے ایک نیچے وہ اپنی خود اپنی پارکنگ کرتے ہیں یہ جتنی موٹسیکل کھڑی ہے یہ عرف سینٹر اور عبداللہ سینٹر کی موٹسیکل کھڑی ہے ادھر ہائی کورٹ میں جب یہ مسئلہ چل رہا ہے اور آپ لوگ پیش بھی وہاں ہوتے ہیں تو وہاں آپ نے بتایا نہیں موزیز بینچ کو وہاں پہ کوئی بائک جاتی ہے وہ کھڑا کرتے ہیں اگر کوئی نہیں کھڑا کرنے تو تو اس کی کمپلینٹ علید ہے وہ انفورسمنٹ انسویکٹر ایم سیل کے ہیں وہ اس چلان کر سکتے ہیں باقی ان کا جو اصل ایشو ہے وہ پارکنگ پلازے کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ بننا چاہیے اس کی آج بات ہوئی ہے کوٹ میں یہ جگہ جو ساتھ ہے ایک ساتھ ایشو اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ اویلیبل جو ریسورسز آپ کے پاس موجود ہیں ان کو تو یوٹیلائز کریں جب تک پلازہ بن نہیں جاتا یہی بات ہے نا جی یہی بات ہے دونوں بات ہیں بلکل آپ نے درست کا ہاں جی اس کے پوائنٹ ہے بھی اسے یہ ہے کہ ابھی ہم چیک کر آ لیتے ہیں اس سینٹر کے کام اس کا ہم شاپ کیپرز جو ہیں ان کی گاڑیاں یا موٹسیک لیں ان کو پوش کیا جائے کہ وہ اپنے جو ان کے پارکنگ گا اس نے جنرل پبلو ہم پوش نہیں کر سکتے کہ یہ اس سینٹر پر کھڑی کر کے ہیں کیونکہ وہ بھی پلازے نے یعنی آپ نے اپنے ورکرز کی باؤنڈ کریں ان کو تو باؤنڈ کر سکتے ہیں یہ بات یہ ہے یہ اس کو اوپن کر دی جب آپ انپوٹ لیتے ہیں جو مرضی کوئی آئے ایسی صاحب نے بلکل صحیح کیا کہ کم از کم ان کے دکانداروں کو تو اپنی پارکنگ اس کے لیے انہوں نے نجائز سامنے آپ کو بڑی مزدار مزدار چیزیں آگے دکھاتے ہیں سامنے نجائز پارکنگ سٹینڈ بنایا ہوا ہے وہاں سے بھی کمائی کر رہے ہیں وہ آئی 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 ٹھیک ہے اچھا لبا ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب اپنے سارے تاجر حضرات سے باقی لوگوں سے انپوٹ لیتے ہیں وہ یہ آپ کا تجربہ ہے آپ کی بات بھی مانتے ہیں آپ کے ساتھ بھی چلتے ہیں کی کہ دو گروپس ہیں دو دھڑے ہیں لیکن آپ کی اپنے دھڑے میں تو سنی جاتی ہے نا لوگ عزت کرتے ہیں بڑا اترام آفکا کرتے ہیں تو کیا اس کا سلیوشن آپ کیا دیتے ہیں اور یہ جو پارکنگ کے مسائل ہیں یہ جو سامنے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں بھائی میرے آرو سینڈر ہے اب دولہ سینڈر ہے حسن سینڈر ہے اس کی پارکنگ ادھر باہر مہن پر کھڑی ہوتی ہے یہ اندر لے جائے وہ کتنی گاڑیاں اندازن بنتی ہیں وہاں کتنی کپیسی ہے وہ کم سے کم دو ہزار موٹ سیکل کھڑی ہو سکتی اس میں کافی فرق پڑ جائے گا ایسی صاحب ایسی صاحب سے پوچھیں یہ تیہ ہوا تھا سنگل لین ایسی صاحب ڈبل لین ایسی صاحب مجھے یہ بتائیں دبل لین لگی بھی دیکھ لیں یہ آپ کے جو لی پارکنگ دبل پارکنگ جار ایک سنگل پارکنگ کچھ مسائل بار صاحب کچھ نئے آپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں یہ پارکنگ یہاں تک اللہو کی گئی تھی آپ کے آپ کی شاپ ادھر ہے نا اس کے آگے وہاں اس طرح شروع سے لے کر پارکنگ جو ہے وہ ہر ایک کے آگے لگنی ہے آپ لوگوں نے خود کہا ہماری جو شاپ کیپرز کی اپنی موٹ سیکلیں ہیں ان کو فری کیا جائے وہ چارج کرتے ہیں کوئی نہیں نہیں وہ دکانداروں سے کوئی چارج نہیں کرتے لہور پارکنگ آلے دکانداروں سے کوئی چارج نہیں کرتے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو فرنٹ لینے اگر آپ لوگوں کی ہے آپ کے کسٹمرز یہاں اگر آتے ہیں جب تک یہ پارکنگ پلازہ جو ابھی صرف چار ہزار یا دو ہزار موٹ سیکل کوئی کیٹر کر رہے ہیں وہ پانچ چھ منزلہ پلازہ بن نہیں جاتا یہ جو دس بیس ہزار موٹ سیکل آتی ہے اس کو صحیح بار فرمہ رہے ہیں اب یہ مین چیز یہ ہے کہ اتنے اس ہار روڈ پہ بیس ہزار شاپس کے بزنس کے ساتھ ان پارکنگ کے ساتھ اگر یہ ٹریفک چل رہی ہے اور ریسکیو کے بارے میں انہوں نے خود بتایا کہ کل کوئنسیڈنٹ ہوا ہے پرسو آئی وز ناٹ تو وہ وزن فیو منٹس اگر سارا کچھ ریسکیو ایسے نظر مارے اس طرح ریسکیو ہو سکے گا ایسے کیوں نہیں ہوگا یہ پبلک ابھی آپ سائرن چلائیں کہ کوئی پرابلم ہے تو یہ انسان ہے بلوکیج ہوتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم دور کراتے ہیں مل کے سارے یہ کوئی بات نہیں ہے گزاری شاہر جس کو آٹ اٹک ہوا ہوتا ہے اس کی بلوکیج دور ہوگی ہوتی جو کہیں ہیں وہ بات جو دستیاب وسائل ہے ان سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور پارکنگ دستیاب وسائل میں میں آپ کی تائد کر رہا ہوں کہ وہ بننا چاہیے دستیاب وسائل میں اس دو ہزار موٹسیکل آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں کون سے پلاہ آپ سننے والی ہیں ان کی بڑی اچھی بات ہے یہ ذرا دوبارہ میں ان سے سوال کرتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار موٹسیکل ابھی بھی ان رسورسز میں اکوموڈیٹ کیے جا سکتے ہیں پلاہزوں میں کہاں کہاں کیے جا سکتے ہیں یہ حسن سینٹر میں بیسمنٹ ڈبل بیسمنٹ شلسٹر Emergency حسن سینٹر چلتے ہیں وہاں کپیسٹری بھی دیکھتے ہیں اور وہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسی سیڈی جو آج ان ایکشن ہے ورک صاحب ورک صاحب کے آنے کا فائدہ ہو جی ادھر لوگوں کو فائدہ ہو کم از کم دو ہزار موٹر سائیکل اور بائکز جو ہیں یہاں سے اگر وہ حسن سینڈر کے ڈبل بیسمنٹ پلازا میں اکومنڈیٹ کر دی جائیں تو حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں جب تک پلازا نہیں بنتا انہی مسائل کو یوٹلائز کرتے ہوئے لوگوں کی عام درفت میں سہولت کے لیے یہ کام پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے اگلی ملاقات آپ سے کچھ لمحات بعد حسن سینڈر میں ہوتی ہے ہمارے ساتھ رہیے